جی حمزہ صاحب کہتے ہیں کہ سر جو نماز کے اندر موبائل بجتے رہتے ہیں ان پر کچھ بیان فرما دیں نماز میں موبائل بند کرنے پر میں بہت زور دیتا رہتا ہوں کیونکہ نماز میں سکون، اتمنان، توجہ، آرام، غور، فکر کا وانہ بہت ضروری ہے جب وقال آتی ہے طبیعت بیچین ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، توجہ بٹھ جاتی ہے مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وارث منشاء فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو، پیشاب و پخانا تنگ کر رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں ہے، مطلب کیا؟ کہ بھوک لگی ہوگی، تو ظاہر ہے دیان جو ہے وہ کھانے کی طرف ہوگا اسی طرح پیشاب تنگ کر رہا ہوگا، پیشاب کی حاجت ہوگی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیان پٹھے گا، پریشانی ہوگی تو اس لئے فرمایا کہ پہلے ان سے فارغ ہو لیں، پھر آپ نماز پڑھیں جب بار بار کال آتی ہے، نمازی پاکٹ میں بار بار ہاتھ ڈالتا ہے بند کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا دھیان جو ہے وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے یہ کیسی نماز ہے؟ کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا جو سکون سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو تو اسی طرح کہ ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ دیان نہ بنے، یہ خیال نہ بنے تو کم اس کم یہ خیال کر لینا کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے تو موبائل آن رکھنے سے کال آنے سے صرف آپ کو نہیں بلکہ دوسرے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو لہٰذا جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ جو ہے وہ موبائل کو دس پندرہ میٹ کے لیے آف ضرور کر دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دس پندرہ میٹ میں نقصان نہیں ہوگا دس پندرہ میٹ آپ جو ہے وہ اپنے رب کو دیں موسیقی